پی ایم ڈی اے کے حوالے سے کوئی آرڈیننس نہیں آرہا حکومت کی یقین دہانی وزیر مملکت فرو خبید نے قومی اسیملی کی کامل کمیٹی اجلاس میں کہا کہ بل کا ڈرافٹ پہلے ہی لاو منسٹری جائے گا پھر ایوان میں پیش ہوگا ملک میں فیک نیوز کی روایت پڑ گئی ہے نو ارکان پر مجتمل میڈیا کمپلینٹ کمیشن قائم کرنا چاہتے ہیں بل میں میڈیا ٹربیونل کی بھی تجویز ہے جو 21 دن کی اندر اپنا کیس نمٹائے گا بل لانے سے پہلے صحافتی تنظیموں سے مشاورت کر رہے ہیں مریم اورنگ زیب کی سربراہی میں زیلی کمیٹی بنانے پر کوئی اعتراض نہیں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو صوبے کے سیانسی اور انتظامی امور پر بریفنگ دے وزیر اعظم پنجاب میں سپیشل اکنومک زونز کے حوالے سے بھی اجلاس کی صدارت کریں گے گورنر چودری سرور سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوں گی سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے خلاف آئینی درخواست خارج کر دی قائم وقام چیف جسس نے ریجسٹر آر آفیس کی اعتراضات برقرار رکھے ریمارکس دیئے درخواست میں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے آئین کے مطابق اسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا آئینی نکتہ اٹھانے پر درخواست گزار کی کوشش کو سراہتے ہیں یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو سامنے آتی ہیں سینٹ کے انتخابات کے اوپر اسی الیکشن کمیشن کے باہر جو فضل رحمان زبان استعمال کر کے گئے تھے جو مریم زبان استعمال کر کے گئی تھی وہ الیکشن کمیشن کو دھانلی میں ملوظ کر کے چلے گئے تھے تو لہذا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ نوٹسز کا جھگاؤ جو ہے وہ کیا ایک ہی جانب ہے یہ دوسری جانب بھی نوٹسز ہونے چاہیے وزیر مملکت فرو خبیب نے بھی الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھا دی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا اعترام اپنی چگہ لیکن اس کی ذمہ داری بھی واضح ہے ڈسکا میں آپ ساری راگ جا کر نوٹسز لیتے رہے یوسف رضا گلانی کے بیٹے کے ویڈیو پر ہمیں درخواستے دینا پڑتی ہیں فضل رحمان نے بھی الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام لگایا تھا دیکھنا ہوگا نوٹسز کا جھکاؤ ایک جانی بھی کیوں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لگ دستا وزاد دکھانے کو تیار نہیں توقع ہے الیکشن کمیشن کانون پر عمل کرتے ہوئے اکبر بابر ترس کا حکم ہی جاری کرے گا ڈالر ملکی تاریخ کی نئی بلندیوں پر انٹر بینک مارکیٹ میں ایک ڈالر کی قیمات 179 روپے 63 پیسے تک جا پہنچی کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے کے بعد کچھ کمی قیمت 179 روپے 15 پیسے ہو گئی مہنگائی کی ایک اور لہر آنے کو تیار پیٹرولیو مسنوات پھر مہنگی کرنے کی تیاری دس روپے لیٹر تک اضافے کی سمری تیار ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے دس روپے اضافے کی تجویز پیٹرول ایک روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش مٹی کا تیل ساڑھے پاس روپے مہنگا کرنے کی تجویز حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے الیکشن کمیشن میں مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کی دستاویزات فرہمی بارے کیس کی سماد الیکشن کمیشن نے گیارہ اکتوبر تک فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی کے وکیل فاروق حبیب نے کہا کہ مجھے صرف دو دن دیں میں دونوں جماعتوں کا ریکارڈ دیکھ لوں گا وکیل جہانگیر جتون نے کہا ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے ان کا مقصد ریکارڈ دیکھنا نہیں مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے خلاف وزیری مملکت فروق حبیب نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے وفت کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات وفت کے عرقین کی چیف الیکشن کمیشنر سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمیت مختلف امور پر بالچیت وفت میں پیپلز پارٹی کے نیر بخاری، فرطولہ بابر، شہری رحمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے عمل ولی وفت میں شامل ہیں کٹ پتلیوں نے ایک پاکستان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ناکام حکومت کو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے نہ ریاستت کے کسی ستون سے کھیلنے کی اجازت چیئرمن پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کہتے ہیں سیلیکٹڈ حکومت کے جانب سے ہر مخالف آواز کو دبانے اور انتقام کا نشانہ بنانے کا مقصد جمہوریت کو کمزور کرنا ہے جب تک آئین پر عمل درامت نہیں ہوگا ملک میں ایک نہیں بلکہ دو پاکستان چلتے رہیں گے پیچھے حکومت کے اقدمات سے جمہوری اقدار اور آزادی خطرے میں پڑ گئی مسلمنی قنون کے رہنما حمزہ شہبانس نے اپنے بیان میں کہا کہ پارلیمنٹ کو بے توکیر کر کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے حکومت تین سالہ دور میں اٹھاون سے زائد آرڈیننس جاری کر چکی ہے عوام پر مسلط کرتا حکومت کچھ دین کے بجائے ان سے جمہوری آزادیاں بھی چین رہی ہے عام انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے کرانے کے خلاف درخواست کی قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ دوران سماعت چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کے لیے قانون سازی تو نہیں ہوگی ابھی یہ درخواست قبل از وقت نہیں ابھی تو اس پر بحث ہو رہی ہے میں آرڈر کر دوں گا آپ کو الیکشن کمیشن کے اعتراضات کی کاپی مل جائے گی تحریک کے ادم اعتماد کی کوئی پرواہ نہیں اگر میری جماعت اور اتحادی ساتھ ہیں تو اپوزیشن سے فرق نہیں پڑتا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا ادم اعتماد کی تحریک پر ادعمل جام کمال نے ٹویٹ کیا جزدین میری جماعت اور اعتحادیوں کے اکثریت نے ادم اعتماد کیا تو چلا جاؤں گا پارٹی اور اعتحادیوں کے ساتھ نہ ہونے پر مجھے ایوان کا سربراہ ہونے کا حق نہیں ہوگا متحدہ اپوزیشن کے سولہ رکی نے گزشتہ روز تحریک ادم اعتماد اسیملی سیکیٹریٹ میں جمع کر آئی تھی مسلم اگنون کا تنظیمی اجلاس آج لاہور میں ہوگا پارٹی صدر شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز سمیت مرکزی رہنما اجلاس میں شرکت کریں گے پارٹی قائد نواز شریف بھی اجلاس سے خصوصی خطاب کریں گے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں محلک وارث سے مزید تہتر افراد جانبہ حق ہو گئے دوہزار ساتھ سو چوتھا نئے کیس بھی ریپورٹ انسی اوسی کے مطابق مضبط کیسوں کی شرح چار آشاریا سات آٹھ فیصد رہی ملک میں کرونا کے پانچ ہزار ایک سو بائس مریضوں کی حالت تشویش ناک محکمہ داخلہ سندھ کا نیا حکم نامہ جاری کراچی سمیت کاروباری مراکس رات دس بجے تک کھلے رہیں گے کراچی میتوار اور دہی سندھ میں جمعے کو سیفٹے کے طور پر چھٹی ہوگی انڈو ڈائننگ رات بارہ بجے تک کھلی رہے گی نئے احکامات کا اطلاق کراچی سمیت سندھ بھر میں ہوگا انسی اوسی کے مطابق کل سے تعلیمی دارے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھل جائیں گے کراچی میں گرمی کی لہر آج بھی برقرار سمندری ہوائیں بھی بند شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انتالیس سے اکتالیس ڈگری سینٹی کریٹ کے درمیان رہنے کا امکان کیا افغانستان کی خواتین فٹبالرز نے ملک چھوڑ دیا خواتین کھلاریوں کا اناسی رکنی دستہ اہل خانہ اور کوچ کے ساتھ لاہور پہنچ گیا افغان خواتین کھلاریوں کا دستہ گزشتہ روز ترخم بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوا تیس روز میں خواتین کھلاریوں کا جس ملک میں انتظام ہوگا وہیں روانہ ہو جائیں گی رمیسٹک رکٹرز کے وارے نیارے محفظے میں ایک ایک لاکھ روپے اضافے کے ساتھ سینٹرل کانٹرک کا اعلان سینٹرل کانٹرک میں 191 کریکٹرز چامل پی سی بی کے نئے چیرمن رمیز راچہ نے ہر کریکٹر کے محانہ وظیفے میں ایک لاکھ روپے اضافے کا اعلان کیا تھا آگستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم جمہوریت آج منائی چاہ رہا ہے عالمی یوم جمہوریت منانے کا مقصد جمہوری اقدار کو فروغ دینا ہے پاکستانی سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے استحقام کے لیے ضروری ہے کہ تمام آئین ادارے مل کر اپنا کردار ادا کریں سیاسے جماعتوں میں جمہوریت بھی ضروری ہے آغاز اہم خبر سے خاتون اول بشرا بی بی کا لاہور میں ادارہ برائے ذہنی صحت پنجاب کا دورہ جہاں پہ خاتون اول نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور وہاں پہ موجود سہولیات پر بریفنگ پھی لی خاتون اول نے اسپتال کے مزید بہتری کے لیے پلان بھی طلب کر لیا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں بیروشیف لاہور محمد الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد الیاس اس ادارے کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے دورے کے حوالے سے تفصیلات فرام کیجئے گا جی خاتون اول بشرا بشرا بی بی نے اسپتال میں منٹل ہاسپتال کا دورہ کیا اور ادھر آ کے انہوں نے منٹل ہاسپتال کے تمام جو شعبہ جاتے ہیں ان کے وزٹ کیا ہے اور جا کے تفصیلی ان سے بریفنگ دی ہے اور ہاسپتال کی منیجمنٹ سے باتچیت کی ہے اور ان سے طلب کیا ہے پلان کی اس کی بہتری کے لیے جو پلان ہے بیلڈنگ کا اور کھانے کا مریضوں کا اور ان کے علاج کی کیا سہولتیں دی جاری ہیں اور اس کے بارے میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اس حوالے سے انہوں نے مکمل باتچیت کی ہے اور باتچیت کرنے کے بعد ان سے ایک ریپورٹ بھی طلب کی ہے تاکہ وہ بتایا جائے کہ کس ٹارگٹ کے مطابق ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے اس حلسلے میں بشرا بی بی کی جانب سے ہاسپتال کے تمام جو شعبہ ہیں مریضوں کے دیکھا کے کسا دیکھ بال کی جاتی ہے اور ان کے علاج کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس میں یہ بھی دیکھا کہ ٹرک کے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے علاج کے لیے کیا اقضام کیا جا رہا ہے تو اس حلسلے میں جو ہاسپٹل کا انتظامیہ کی جانب سے ان کو بریفنگ بھی دی گئی مکمل طور پر کہ کس طرح نئی بیلڈنگ بھی بنائی جاری ہے اور مریضوں کی دیکھ بال کے لیے کیا کیا انہوں نے اقدامات کیے ہیں اور اس طرح ڈاکٹر ان کے علاج کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کریں تو یہ جو تمام صورت حال ہے بوشرا بی بی نے مکمل طور پر ان سے سوالات بھی کیے اور ان سے ریپورٹ بھی طلب کی ہے کہ خاص طور پر کہ ہاسپٹل کی بہتری کے لیے جو بیلڈنگز ہے اس کا پلان کے جو ٹارکٹ ہے وہ کب تک ہو جائے گا اور بہتری کے لیے کھانے پینے کے لیے کیا کیا سہولتیں دے دے جائے اس کے لیے وہ ایک مکمل طور پر پلان دیں اور ان کو ریپورٹ فراہم کی جائے بہت شکریہ آپ کا محمد علیہ آس وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بیٹنگ دی وزیراعلا پنجاب نے وزراء کی کارکردگی محکمانہ کارکردگی سے آگاہ کیا وزیراعظم پنجاب میں سپیشل ایکنومک زونز کے حوالے سے بھی اجلاس کی صدارت کریں گے گورنر چودری سرور سمیت وزیراعظم سے اہم شخصیات کی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بیٹنگ دی وزیراعلا پنجاب نے وزراء کی کارکردگی حکم نامہ کارکردگی سے بھی محکمانہ کارکردگی سے بھی آگاہ کیا ہے وزیراعظم پنجاب میں سپیشل ایکنومک زونز کے حوالے سے بھی اجلاس کی صدارت کریں گے پی ایم ڈی اے کے حوالے سے کوئی آڈیننس نہیں آ رہا حکومت کی یقین دہانی وزیری مملکت فروخ حبید نے قائمہ کمیٹی اجلاس میں کہا کہ بل کا ڈرافٹ پہلے ہی لاو منسٹری جائے گا پھر ایوان میں پیش کیا جائے گا ملک میں فیک نیوز کی روایت پڑ گئی ہے نور کان پر مشتمل میڈیا کمپلینٹ کمیشن قائم کرنا چاہتے ہیں اور بل میں میڈیا ٹربینل کی بھی تجویز شامل ہے جو 21 دن کے اندر اپنا کیس نمٹائے گا بل آنے سے پہلے صحافت تنظیموں سے مشاورت کی جا رہی ہے مریم اورنگزیب کی سربراہی میں زیلی کمیٹی بنانے پر کوئی اعتراض نہیں یہ کہنا تھا فروخ حبیب کا انہوں نے کہا کہ قائمہ کمیٹی اجلاس میں مزیر اطلاع فواج آدری بھی شریک ہوئے اور اجلاس میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم تو ختم ہو چکی تھی اب صرف پی ایم ڈی اے باقی ہے پی ایم ڈی اے پر جتنی مشاورت ہم نے کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں کسی نے فیک ڈرافٹ شیئر کیا جس سے کنفیجن پیدا ہوئی ہم نے مختلف ممالک کے مارڈلز کا جائزہ لے کر فریم ورک تیار کیا ہے قومی اسمبلی کی زیلی قائمہ کمیٹی براہ اطلاعات و نشریات کا اجلاس حکومتی میمبر کمل شوزپ نے مریم اورنگزیب کی سربراہی میں زیلی کمیٹی پر اتناس اٹھا دیا کمل شوزپ نے کہا کہ ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو یہ کالا قانون کیسے بن گیا میری تجویز ہے کہ زیلی کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا جائے مریم اورنگزیب نے متنازے بیان دے کر زیلی کمیٹی کو مشکوق بنا دیا نفیسہ شاہ نے کہا کہ حکومت خود اس بل کے حوالے سے کلیر نہیں فواد چودری نے اس حوالے سے مایوس کیا ہے